اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے ذریعے اسائنمنٹ کو ٹائپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے ٹیوٹرز حضرات جو ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائپ جو ہے اسائنمنٹ چاہیے اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایزیلی جو ہے اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اور ٹائپ بھی ایسے اگر آپ ٹائپ نہیں کرتے آپ کے لائف ٹاپ نہیں ہے آپ موبائل سے وہ کر سکتے ہیں اور موبائل سے بھی ایسے ٹائپ کر سکتے ہیں کہ جسٹ آپ بولتے جائیں اور آپ کے اسائنمنٹ ٹائپ ہوتی جائے گی تو اس کے لئے دو آپ کا اپلیکشن کی ضرورت ہوں گی ایک آپ کے پاس گوگل کی بورڈ کی اور دوسرا جو آپ کے پاس ایم ایس وارڈ کی دونوں اپلیکشن کے لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایم ایس وارڈ کھولنا ہوگا یہاں پہ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ پلس والا سائنے اس کو پر کلک کریں تو یہاں سے آپ جو ہے اپنی نیو بلینک ڈاکومنٹس جو ہے اوپن کر سکتے ہیں جب یہ اوپن ہو جائیں گے لیٹس پوز آپ کا کوئی question ہے آپ question number ہم یہ کہتے ہیں question number one ہے question number one تو یہ question number one ہے what are the teaching method what are the teaching method تو یہ teaching method جو ہے وہ کیا ہے let's suppose آپ اس کو board کرنا چاہتے ہیں اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں ادھر آپ کلک کریں گے تو نارملی جو ہے font size وہ 12 رکھا جاتا ہے اگر آپ کوئی heading وغیرہ دے رہے ہیں question ہے تو اس کو اپنے 12 font size میں رکھنا ہے یہاں پہ 12 کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو language ہوتی ہے یہاں سے دیکھیں اس کو آپ time new roman جو ہے وہ رکھا جاتا ہے نارملی اس کو جو ہے نا time new roman آپ یہاں سے ایسے select کر دیں time new roman کدھر گیا time new roman اس جی اس کے بعد یہ آپ کو اور اس کے بعد کہاں گا یہ اس کے بعد آئے گا بھئی t t والی series کہاں گئی یہ time new roman آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ question کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں بھئی پہ وہ click کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے یہ question جو ہے وہ بن جائے گا یہاں سے آپ اس کو highlight بھی کر سکتے ہیں underline بھی کر سکتے ہیں italic بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو underline کرنا چاہیں ادھر سے اس کو select کر کے each and everything جو ہے آپ جس طرح آپ computer سے کرتے ہیں ویسے سب کچھ آپ نے یہاں پہ کر سکتے ہیں اب دوسرا جو آپ اس کا answer دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب answer جو ہے اگر آپ کے پاس ہے پڑا ٹھیک ہے اگر آپ بول کے بھی اس کو answer کر سکتے ہیں دیکھیں اب میں جو ہے بولتا جاؤں گا اور یہ جو ہے وہ automatically جو ہے وہ type کرتا جائے گا ٹھیک ہے اب بولنا کیسے یہ جو مائک آپ کو میرے keyboard کے اوپر شہ رہا ہے اس کی آگے جو مائک ہے اس کو آپ long press کریں گے long press کرنے پر چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آپ جو بھی بولتے جائیں گے تو یہ کیا کرتا جائے گا type کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں let's suppose جیسے یہ کہہ رہا ہے water the teaching method اب میں جو teaching method اب بتاتا ہوں جب اب اس کو جب میں click کروں گا اس کے اوپر تو جیسے ہی میں بولوں گا اس کے بعد یہ جو ہے وہ automatically جو ہے وہ type کرتا جائے گا اب جس طریقے سے ہم اس کو بات کرتے ہیں کہ teaching method جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں اب میں start کرتا ہوں اس کو teaching method refer to the general principle pedagogy management strategies used for the classroom instruction there are the different type of the teaching method lesson planning method student motivation method inquiry method activity method discussion method cooperative learning method now we discuss about activity method activity method basically activity method is the method in which the student actively participate in the learning experience means rather than sit as a passive learner دیکھیں student یہ دیکھو کہ جو جو میں بولتا گیا ہوں تو اس نے جو ہے نا یہ type کر دیا ہے اس طریقے سے آپ کا یہ question بن گیا ہے اگر دیکھیں یہ اس نے سب کو بولڈ کر دیا اگر آپ اس کو جو ہے بولڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ دیکھیں اس کو آپ جو ہے یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے اس کو ان بولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ ٹائپ جو آپ کے method ہے اس کو بولٹ فارم میں بنانا چاہتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں ان انکویری میتھڈ discussion method lesson planning method یہ آگیا اس کو جو ہے آپ بولٹ فارم میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے بولٹ فارم میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بولٹ شو ہوں گے تو یہ بولٹ بنا دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بولٹ فارم میں بن جائے گا یہاں پہ اس کو آپ نیچے کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں یہ بولٹ بن گیا اوپر بولٹ بن گیا ایک اس کو ہم back کر کے اس کو ایک ختم کر دیتے ہیں یہ والا بولٹ یہ بولٹ ختم ہو گیا اس طریقے سے اگر آپ دوسرا اس کو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں اس کا بولٹ بن جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو اگر آپ highlight کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو highlight بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو board کرنا چاہتے ہیں تو board ہو جائے گا یہ underline کرنا ہے اس کے بعد اگر کوئی اس کو style دینا چاہتے ہیں یا اس طریقے سے اس کا size بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا size بڑھا سکتے ہیں یہاں سے اس کو color بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی heading بھی دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا کوئی بھی question جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی assignment جو ہے بنا سکتے ہیں اب assignment یہ تو آپ کی بن جائے گی تو اب اس کا اپنے کیا کرنا ہے جس طرح let's suppose آپ کی ایک question بن گئے پانچھے question اس طریقے سے بن گئے اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ click کر دینا ہے share کر دینا ہے share آپ whatsapp بھی بھی کر سکتے ہیں different type سے آپ جو نے اس کو share کر سکتے ہیں اگر save کرنا چاہتے ہیں اگر share میں دیکھیں کہ share link بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد share attachment share attachment میں آپ نے اگر اپنے documents فائل میں دیکھنا ہے والڈ فائل میں تو والڈ فائل میں کرنا نہیں تو آپ پی ڈی اف فائل میں کر دیں آٹومیٹکل یا پی ڈی اف میں convert ہو جائے گی پھر آپ کسی بھی person کو جہاں وہاں سے آپ share کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اللہ حافظ